اب ذرا بات کریں گے جمہو کشمیر کی ایک اور بڑی خبر کے حوالے سے جہاں پر کل وزیری مملکت نتیا نندرائی کی جانب سے لوگ سبا میں ایک تحریری سوال کے جواب میں کہا گیا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جہاں پانچ اگست 2019 کے فیصلے کے بعد ہی تقریباً چونتیس افراد نے جمہو کشمیر میں مختلف مقامات پر جائداد خریدی ہے جمہو کشمیر کے اندر ایسے چار ازلہ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے جہاں پر جمہو ادنپور ریاستی اور گاندربل ازلہ شامل ہے جہاں پر بیرون ریاستوں کے باشندوں نے جائداد خریدی ہے اور بتا جاتا ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ہے گاندربل ازلہ کے کنگن علاقے میں جہاں پر چودہ جو افراد نے وہاں پر جائداد خریدی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی اگر ہم بات کریں گے تو ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ جو زمین خریدی گئی ہیں ان میں سے پنجاب اور دلی کے کئی جو باشند ہیں وہ شامل ہیں جن میں سے کچھ بزنسمن ہیں جنہوں نے زمین خریدی ہیں ان چار ازلہ کے اندر اور یہ بھی بتا جاتا ہے کہ جہاں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ دسمبر میں دسمبر سال دوہزار اکیس کے اندر جب یہ سوال پوچھا گیا تھا اس وقت کہا گیا ہے کہ قریب سات لوگوں نے جمہو کشمیر کے اندر زمین خریدی اور وہ سات لوگ صرف انہوں نے جمہو کے اندر ہی سوہ جمہو کے اندر زمین خریدی تھی لیکن اب دو ماہ کے وقت کے بعد ہی جہاں مارش میں اس حوالے سے ایک اور جب سوال پوچھا گیا تھا ایوان کے اندر اس کے بعد ہی جو اس سوال کے جواب میں وزیر مملکت کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسے چونتیس افراد ہے چونتیس باشندہی گیر ریاستی جنہوں نے جمہو کشمیر کے چار ازلہ کے اندر فلال ریاستی ادھمپور جمہور گاندرولا ازلہ کے اندر جائداد خریدی ہے یہ بالکل جو جائداد خریدنے کے حوالے سے ذرائع سے ہمیں جو تفصیلات مل رہی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف اور صرف پنجاب اور دلی دو ریاستوں کے لوگوں نے ہی یہاں زمین خریدی ہے اور ان زمین خریدنے والوں میں بزنس مین ہیں انڈیویزول بھی شامل ہے اور ساتھ ساتھ پروفیشنل کے حوالے سے بھی بتا جا رہا ہے کہ یہ تین کیٹگری ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے جو پنجاب اور دلی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے زمین خریدی ہے آپ کو بتا دیں کہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد جمہو کشمیر میں زمین کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور یہ سکس ٹائم اضافہ یعنی چھے گناہ اضافہ کر دیا گیا ہے پہلے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی سے پہلے تین لاکھ روپے پر کنال زمینے میں حاملہ کرتی تھی لیکن تین سو ستر کی منسوخی کے بعد اٹھارہ لاکھ روپے پر کنال زمینے مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ زمین خرید رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ انہیں اس بات کی امید ہے کہ مستقبل میں آمن بحال ہوگا اور وہاں صورتحال بدلے گی اور اس میں ایک کرائٹریہ یہ بھی اپنا رہے ہیں بزنس مین اور خاصت سے وہ لوگ جو دلی اور پنجاب کے ہیں جو زمین خرید رہے ہیں وہ وہاں پر کچھ لوکل کے ساتھ ہیں بازابطہ طور پر پرسنٹس پر یا یوں کہیے کہ شیرنگ پر خرید رہے ہیں یہ بھی بات ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انہیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال بدلے گی اور حالات بہتر ہوں گے لیکن اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی بڑا پلوٹ نہیں خرید رہے ہیں بلکہ ایک فارم ہاؤس لیول کی زمینیں خرید رہے ہیں یا پھر چھوٹی چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے جو چھوٹیوں میں آدمی گزار سکے اس لیول کی زمین خریدنے ہیں اتنی زمین خرید رہے ہیں بازابطہ طور پر دس کنال بیس کنال کی زمینیں نہیں خرید رہے ہیں یہ لوگ بس اتنی زمینیں خریدے ہیں اب تک کی جو زرائصہ میں ریپورٹ ملی ہے اس کے مطابق کہ ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس بن جائے یا پھر ایک چھوٹا سا گھر بن جائے جہاں چھوٹیوں کے دن گزارے جا سکے تو اس میں صرف اور صرف یوپی ماف کیجئے گا پنجاب اور دلی کے لوگ ہیں بزنس مین ہیں یا انڈیویزول ہوں یا پروپیشنل ہوں یہ سب کے سب خرید رہے ہیں وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ پرسنٹیز پر بھی شیئر کر کے خرید رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے تو ان کے حق میں فائدہ ہوگا لیکن قیمتوں میں چھے گناہ اضافہ ہو گیا ہے کل تک کے تین سو ستر سے پہلے جس ایک قیمت کے لیے تین لاکھ دینا پڑتا تھا آج ایک قیمت کی زمین کے لیے اٹھارہ لاکھ دینا پڑ رہا ہے حالات سازگار ہوں گے یا اٹھارہ لاکھ چھتیس داکھ تک پہنچ جائیں زمین کے قیمتیں آئیسے ہی بھاگتی ہیں